توبٹ کنٹینینٹل جسے گنگا گیس راپس بھی کہا جاتا ہے اس کا اوورلی ویو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت قسم کا لان ہے بھائی آپ یہاں پر بیٹھ کے سامنے ہی دریائی نیلم اور اس کے علاوہ یہ اوپر جو ہے نا ٹاپس اور جو ماؤنٹنز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو کافی کچھ دیکھنے کو ملے گا ویوز ویرا اور یہ بلکل روڈ کے اوپر ہے یہ ساتھ ہی پیچھے روڈ ہے اور سامنے دریائی نیلم ہے اب آپ کموں میں کمرے ویرا دکھاتا ہوں اور یہ اس کا جو ہے وہ انٹرس پوائنٹ گیت اگر سامنے کی لوگ ہے یہ انٹرس ہوتے ہی وہ انتہائی خوبصورت لوگ ہے لگجری اور یہاں سے اگر نیچے والے برامدے یہ پہلی منزل کا برامدہ ہے اور یہاں سے یہ ویوز اس کے آ رہے ہیں اور اب میں آپ کو اوپر والی منزل میں لے کے جاتا ہوں یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت ویوز آ رہے ہیں توبٹ کے اندر اپنی نویت کا یہ پہلا گیسٹ آوس ہے یہ لیں یہ اوپر والی منزل کیا ویو ہے یہاں پہ برامدے کے اندر بیٹھنے کے پورے نظام ہیں بیٹھ کے باہر دریائی نیلم کا اور باقی جو ویوز ہیں ان کا نظارہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے کافی اچھا ویو دیکھنے کو ملتا ہے یہ آپ دیکھیں جی کتنا سٹننگ سا ایک ویو ہے جس میں دریائے نیلم کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں کلاوڈز ہیں اور ماؤنٹینز بے رہے ہیں یہ زوم کرتے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یہاں پہ چیر لفٹ لگی ہوئی ہے بلکل گیسٹ آوس سے تکے بن ایک منٹ کے فاصلے پہ اور ساتھ ہی آگے یہ فٹ بریج ہے جس کی میں تصویریں بھی ساتھ اٹیج کروں گا آپ دیکھ بھی سکیں گے کہ یہاں سے آپ یہ چیر لفٹ اور فٹ بریج پہ بھی دریائے کے دوسری سائیڈ پہ جا سکتے ہیں لیکن آپ کی گاڑی ڈائریکٹ اس گیسٹ آوس کے اس پارکنگ ایریا میں آ سکتی ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے برقس دوسرے گیسٹ آوس کے اور یہ دیکھیں جی پورے برامدے کا اس میں کافی سارے لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور یہاں پہ وہ ایشو نہیں ہے کیونکہ رش بنے گا تو جگہ نہیں ملے گی اور یہ انتہائی خوبصیرت قسم کا جو ویو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بھی میں رومز چیک کرواتا ہوں یہ گیسٹ آوس کی دوسری سائٹ سے برامدے میں سے جو ویو ہے یہ پیچھے روڈ ہے اور روڈ کے ساتھ ہی لوکل ایک جو ہے گار گاہ کس جو ہے نظر آ رہا ہے سامنے جو ہے یہ اوپر ٹاپ بھی نظر آ رہی ہے اور بڑا خوبصورت سا ویو ہے اور دریائے نیلم کا انٹرس پوائنٹ بھی یہاں سے نظر آ رہا ہے چلیں جی آپ کو میں ابھی ایک روم دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ایک سنگل بیڈ لیکن دو بیڈ لگے میں یہ کمرہ ہے اور اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت اور ماہرانہ طریقے سے بنایا گیا یہ گیسٹ آوس ہے جس کے اندر آپ کو سکون ملنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے میں آپ کو کھڑکیوں میں سے نظر آنے والا ویو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی بلکل نیچر کے اندر اندر یوں سمجھئے کہ آپ کی کھڑکی کھولے گی اور انتہائی خوبصورت ویو دیکھنے کو ملے گا یہ بیڈز بھی رہے ہیں اور اگر بات کی جائے واش روم کی تو وہ بھی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں جی اس کے اندر کموڈ اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ ساف سوتھ را واش روم ہے پانی کی کوئی ٹنشن نہیں ہے گرام پانی بھی اویلیبل ہوتا ہے اٹیچ واش روم ہے یہاں پہ اور یہاں پہ درمیان میں جو جگہ اویلیبل ہے یہاں پہ میٹرس ویرا بھی لے کے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر بندے زیادہ ہوں اچھا اس کے علاوہ بھی کافی سارے کموڈ ہیں جن میں کموڈ اور دوسرے اندین سیٹس اویلیبل ہیں واش روم اٹیچ ہیں سب کے ساتھ اور انتہائی خوبصورت لکس ہیں یہ دیکھیں یہ ایک بڑا کمرہ ہے آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس کے اندر کافی سارے لوگ سما سکتے ہیں ایک بڑے سائز کا روم یہ یہاں پہ دستیاب ہے اور اس طرح آپ کو کافی ساری سرسز یہاں پہ مل سکیں گی یہ یہاں پہ ایک انڈین سیٹ والا واش روم ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھر یہاں سے باہر کا ویو آپ دیکھ سکیں گے تو بارہ برام دے کے اندر یقین مانے اس جیسا گیسٹ آوس آپ کو تاؤبٹ کے اندر نہیں ملنے والا یہ اپنی طرز کا ایک بڑا اور فل اف سرسز گیسٹ آوس ہے یہاں پہ ایک تو اس کا سٹرکچر کافی خوبصورت ہے باقی اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ یہاں سے بہت ساری جو ہے نا وہ اچھی جگہ نظر آ جاتی ہیں یہ ایک اس کا اچھا پوائنٹ ہے یہاں سے میں آپ کو بیک سائیڈ دکھا رہوں گیسٹ آوس کی یہ دیکھیں یہاں پہ روڈ گزر رہی ہے بیک سائیڈ سے بلکل برلہ بے روڈ گیسٹ آوس ہے یہاں سے پھر باہر اور یہ ہے جی یہاں کی پوری پوری کہانی آپ بے فکر ہو کے جو ہے نا بکنگ کروائیں ایڈوانس بکنگ اور یہ اس طرح کے جو بھی خوبصورت نظاریں ہیں جو بھی ویوز ہیں وہ آپ انجوائے کریں